اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ فیس بک کے جتنے بھی میرے فرینڈز ہیں وہ خیر و آفیت سے ہوں گے ساتھیوں بڑا ہی درد اور دکھ ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ غالباً تین مہینے ہونے لگے فلسطین گزہ کے اندر اسرائیلی بربریت کو جس میں ہزاروں کی تعداد میں غالباً جو ایکچل ڈیٹا ہے اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے جو ہے میں بتا رہا ہوں تو معاف کرنا ساٹھ ہزار کے آس پاس یہ بتایا جاتا ہے یہ کہ ساٹھ ہزار کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اس وقت آج پوری دنیا کے اندر نیا سال جو ہے وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لوگ جو ہیں منا رہے لیکن ہمارے اسلام کے اندر نیا سال جو ہے وہ محرم کی فسٹ محرم سے جو ہے شروع ہو گیا تھا لیکن پوری امت اس وقت خاص کر مسلم لوگ جو ہیں وہ زیادہ نے سال کے منانے میں مشکول ہیں لیکن وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ ایک طرف ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی نحت مسلم جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں ان کا قتل کیا جا رہا ہے اسرائیلی زائنیسٹ جو دنیا بھر کے لانتی اور سب سے بڑے دہشتگرد جو اس طرح سے وہاں پر شہریوں کا قتل کر رہے ہیں ماذا اللہ انسان جب وہ مناظر دیکھتا ہے تو انسان کا کلیجہ جو ہے وہ اندر سے باہر نکل آتا ہے نہتے بچوں کو عام شہریوں کو خواتین کو اس وقت تک ساٹھ ہزار کے آس پاس تک جو ریپورٹیڈ امواد ہیں وہ خوئی ہیں اور اس کے علاوہ وونڈیڈ جو ہے زخمی جو ہے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ہیں اور وہاں پر ہسپتالوں کے اندر جو ایک دو ہسپتال بڑے ہسپیٹلز جو وہاں پر ابھی تک جو محفوظ ہیں ان میں بھی جو ہے ان کے علاج و مالجہ کے لیے کوئی شہی انتظام نہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے ان کے اوپر ظلم کر دیا تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ کل ان کو دنیا یہ نہ مانے کہ ان کا قتل ہو گیا ہے وہ جنت میں علی مقام پر ہوں گے انشاءاللہ اور کیونکہ یہ جگہ جو ہے فلسطین جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارزل منشر والمعشر کہ یہ جگہ جو ہے یہ میدان محشر میدان محشر جو ہے ہوگا اور اس وقت جو ہے دنیا میں دنیا کے کسی بھی خطہ میں اب آدھ مسلم کو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلسطینیوں کے لئے کیا کیا تو وہاں پر ہم شرمندہ ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں ان کو اپنے دل میں ان کا درد ان کا گم جو ہے وہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور ان کی جو شہید ہو گئے ہیں ان کی شہدت کے لئے ہم دعا مانگ سکتے ہیں اور جو وہاں پر اس وقت ابھی تک جو اس جنگ اور تشدد میں بچے ہوئے ان کی حفظ و امان کی دعا کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس زائنیسٹ قوم کو یہ ہٹلر کی جو دس فیصد بچی ہوئی جو دنیا کی عظیم ترین کرائم پیشہ جو قوم ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دے کیونکہ ان کے لئے اللہ کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے کہ ان کے لئے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے کیونکہ ہدایت کے لئے یہ نہیں ہے تو اس وقت تک جو وہاں پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور میں سلام کرتا ہوں ان مسلمانوں کو جو فلسطین کے اور غزہ کے اندر جن کا جذبہ اس قدر بڑا جذبہ ہے ان کے دلوں میں کہ ایک سائیڈ سے ان کے اوپر گولے برسائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے موں سے اللہ کے کلامات کے علاوہ ان کے موں سے کوئی دوسرا جملہ جو ہے وہ نکل نہیں رہا ہے تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اللہ کی وحدانیت اللہ کا خوف اور اللہ کے اوپر کتنا امان ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت پوری دنیا کے جو باقی مسلم ممالک ہیں جو بلکل ذرا برابر بھی جو ہے فلسطین کے لیے آگے جو ہیں وہ بلکل آنے میں ان کو جو ہے کافی جو ہے کیا ہو رہی ہے کہ شرمندگی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کہ وہ چاٹوکار ہیں امریکہ کے یا دوسرے کچھ دوسری جو طاقتیں ہیں یورپ کی یا ان کے وہ ان کے نیچے وہ ہیں جو ان کے نیچے ہیں وہ ان کے اندر ہیں وہ جن